اسلام علیکم بولیوز میں خوش آمدید میں ہوں سہر فاطمہ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے این اے ایک سو بائس سے پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا این اے ایک سو بائس کے ریٹرننگ افسر محمد اقبال نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ تائد کنندہ کا تعلق بطور فیصلہ اس حلقے سے نہیں قائد پی ٹی آئی سزا یافتہ اور پانچ سالہ نا اہلی کا سامنا کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی زین قریشی اور مہربانو قریشی کے کاغذات نامزد کی بھی مسترد کر دیا گئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزد کی بھی مسترد کر دیا گئے ایمکم رہنمہ فاروق ستار آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کے کاغذات نامزد کی منظور کر دیا گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے فہد جوڈری سے جی فہد بتائیے گا جی دیکھئے انیکشن شیڈل کے مطابق آج یعنی تیز دیسمبر کو کاغذات نامزد کی کی جانس پردال کا آخری روز تھا ملک بھر میں ریٹرننگ افسران نے کاغذات نامزد کی مسترد یا منظور ہونے کے اپنے فیصلے جو ہے آج فائنلائز کیے اور ابتدائی فہرز جو ہے وہ امیدواروں کی وہ مرتب کرنا شروع کر دی ہے ملک بھر میں چھپیس ازار چھپیس اٹھائیس ازار چھپیس امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے تھے جن میں سے بیشتر منظور کر دیا گئے لیکن کچھ مسترد بھی کیے گئے ہیں مسترد کیے گئے کاغذات نامزدگی میں بانی چیئرمن پی ڈی آئی کے کاغذات شامل ہیں شام امید قریشی ان کے بیٹے زین قریشی اس کے علاوہ صادق دیپٹی سپیکر قاسم سوری اور علی امین گرنپور یہ تمام کاغذات جو ہے یہ مسترد کر دیا گئے اس کے علاوہ جو دیگر بڑے سیاسی نام ہیں ان میں بیانواز شریف شہباز شریف کے کاغذات منظور کر دیا گئے بلاول بھٹوں اور پیس پاڈی کے دیر گئے سرکردہ جو امید واران ہیں ان سب کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں اب اگلا مرحلہ ہوگا ریٹرنونگ افسران کے فیصلوں پر اپیلیں دائر کرنے کا جو کہ تین جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے اور ان اپیلوں پر جو ہائی کورڈ کے جج سائبان پر مشتمل ٹریڈونلز ہیں وہ دن جنوری تک فیصلہ کریں گے دن جنوری کے بعد جو ہے گیارہ جنوری کو ابتدائی فہرستہ ویضا کی جائے گی اور بارہ جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے جبکہ تیرہ جنوری کو الیکشن سیمبل جو ہے وہ آلات کر دیا جائیں گے امید واران کو جی ٹھیک ہے فہر شودلی آپ تمام تر تقصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سولہ ماہ کی حکومت نہیں لینے چاہیے تھی حکومت نہ لیتے تو پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوتے اس کا کسی کو گماند ہی نہ ہوتا پارٹی جلاد سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہم سب مل کر ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں گے ساتھ دینے پر ساتھیوں کا مشکور ہوں یہ جو پچھلا ایک بھی جواب کی حکومت تھی یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی لیکن یہ نہ لینے کے بھی کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پر بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے تھے وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا ہے ایکنومک کلیپس سے بچایا ہے اللہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر پیار محبت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سب جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ دائیں بائیں میرے دائیں یا میرے بائیں آپ کے علاوہ باقی جو بیٹھے ہیں سب کے سب اور آپ سب مل کر ہم ایک ٹیم کے طرح سے اس ملک کو اس مشکلات سے باہر میں کریں مریم نواز نے کہا ہے کہ سیاسی بیدان میں جتنی جماعتیں ہیں مسلم لیگ ان سے ہٹ کر ہے مسلم لیگ نون کے خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا دوہزار گیارہ میں جماعت کو ضرورت ہوئی تو میری سیاست کا آخاص ہوا نواز شریف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی تو میدان میں نکل آئے میں نے پوری صلاحیت کے ساتھ پرفارم کرنے کی کوشش کی اس سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی لیکن دو ہزار گیارہ میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا اور اس کے بعد جو دو ہزار سترہ میں جب پانیما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا میرے پاس پھر کوئی اور چوئیس نہیں تھی تو پھر میں نکل آئی میدان میں میں نے تب سے لے کے آج تک پوری محنت کے ساتھ جتنی میرے میں ہے میں نے اس کے ساتھ پورا پرفارم کرنے کی کوشش کی پڑوسی ممالک آگے نکل گئے ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے غربت بیروزکاری اور بد امنی کا مقابلہ کرنا ہے شہباز شریف کا شیخ اپورا میں جلسے میں خطاب کہا آٹھ فروری کو درست فیصلہ کرو اور شیر پر مہر لگاؤ آٹھ فروری کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کون تخریف کار ہے کون پاکستان کا میمار ہم نے حکومت ملک بچانے کے لیے قبول کی نواز شریف نے ماضی میں بھی ملک کو بچایا وہ ایک بار پھر ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالیں گے نو مائی کے واقعات سے شہیدوں کے بچوں پر کیا گزری ہوگی سیتر سال گزر گئے ہیں کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے قرب و جووار میں جو ممالک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے آٹھ فروری کو آگے پڑھو اور دماغ سے اور اللہ کو یاد کر کے صحیح فیصلہ کرو اور شیر پر بہر لگاؤ میں سمجھتا ہوں کہ آج آٹھ فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریبکار ہے اور کون پاکستان کا میمار ہے میں کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا یہ آپ کو نواز شریف نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے کوئی بول بچن آپ کے سامنے میں سنانے نہیں آیا نو مائی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی دنیا بھر میں سیاست موروسی ہوتی ہے مریم اور حمزہ مزاحمت کے علامت بنے دونوں نے سیاست میں اپنا مقام پیدا کیا ہے خواجہ عصف کا لگے پارلیماری بورٹ سے خطاب کہا نئی نسل جب پارٹی کو ٹیک آور کرتی ہے تو اللہ ان کا حامی و ناصر ہو ساد رفیق بولے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ آج ہمیں فیلڈ ملی ہے لیول تو آج بھی محسن نہیں جعوید لطیف کے لفظیوار کہا حمیر لادلہ کہا جا رہا ہے ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ آج تک واپس نہیں لیے گئے دوہزار اٹھارہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی کیا اس وقت معصوم کا الفاظ استعمال کیا گیا سوشل میڈیا پہ آپ کمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے نو دس مئی کا واقعہ چھوڑنے سیسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لادلہ پن کے اور مقبولیت کے وداوے کیے جائیں جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ میں لادلہ ہوں پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے لیے کون کام کر رہا ہے اور پھر یہ کوئی بتائے کہ آج بھی مجھے لیول ہے فیلڈ تو آج مجھے مل گئی مگر کیا مجھے لیول ملا جو دوزار اٹھارہ میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری ساری فیلڈ ہی سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے احساسوں میں ستائیز کروڑ بہتر لاکھ پچپن ہزار کا اضافہ ہوا ہے کاخصات نامزدگی میں کروڑوں کے احساسے ظاہر ہو گئے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے دو ہزار تیس میں احساسوں کی مالیت اکتیس کروڑ انسٹھ لاک پچاس ہزار روپے سے زائد ہے یہ پی ٹی آئی کے احساسوں میں ستائیس کروڑ بہتر لاک پچپن ہزار کا اضافہ دو ہزار اٹھارہ میں بانی پی ٹی آئی کے احساسے تین کروڑ چھاسی لاک چورانوے ہزار روپے تھے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے دو ہزار تیس میں احساسوں کی مالیت اکتیس کروڑ انسٹھ لاک پچاس ہزار روپے سے زائد ہے زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر چار کروڑ چھاسی لاک روپے سے زائد کا خرچہ ظاہر کیا گیا ہے بنی گالا میں تین سو کنال ارازی بطور تحفہ میں وصولی ظاہر کی گئی بنی گالا گھر کی تزیونوں ارائش اور ریگولرائزیشن کی مد میں انتالیس لاک روپے سے زائد کا خرچ ظاہر کیا گیا مہرہ نور میں پچاس لاک مالیت سے زائد کی چھے کنال سولہ مرلے ارازی ظاہر کی گئی اسلام آباد کے شاپنگ پلازا میں بارہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کے دکان بھی ظاہر کی گئی تین کروڑ چالیس لاک روپے سے زائد مالیت کا دو کمروں کا فلیڈ بھی اسلام آباد کے پلازے میں ظاہر کیا گیا مکھر میں وراست میں ملی ایک سو اٹھاسی کنال ارازی بھی کاغذات میں ظاہر کی گئی بانیے پی ٹی آئے کے پاس تین کروڑ پندرہ لاک روپے سے زائد نقدی ہے مختلف بینک اکاؤنٹس میں چھے کروڑ روپے سے زائد کی رقم ظاہر کی گئی ہے دو لاک روپے کی چار بکنیاں بھی تفصیلات میں بتائی گئیں توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت ایک کروڑ اٹھارہ لاک ستتر ہزار سے زائد ظاہر کی گئی بانیے پی ٹی آئے کی اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں چھے سو اٹھانوے کنال ارازی ظاہر کی گئی بشرا بی بی کے نام بنی گالا میں تین کنال کا گھر بھی امران خان کے کاغذات میں ظاہر کیا گیا بانیے پی ٹی آئے نے ایف بی آر کو دو ہزار اکیس میں چودہ کروڑ دس لاک روپے سے زائد اساسیں ظاہر کیے ایک سال کے دوران دو ہزار بائیس میں اساسوں کی بانیت بڑھ کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی اور پی ٹی آئے کے انتخابی نشان کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے قانونی جنگ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائے کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کر دی خصوصی دو رکنی بانچ بنا کر جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعداد بھی کر دی گئی ہے پشاور ہائے کورٹ نے 26 دسمبر کو پی ٹی آئے انٹرپارٹی انتخابات کل ادم اور انتخابی نشان واپس لینے سے مطالق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا دالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئے کا سرٹیفیکٹ ویب سائٹ پر جاری کرنے کے احکامات بھی دیئے تھے آٹھ فروری کو انتخابات ایسے ہوں کہ کسی کو اعتراض نہ ہو امیر جماعت اسلامی پاکستان سرازالحق کا ٹوئٹ لکھا الیکشن متنازع ہو گئے تو کوئی نتائج تسلیم نہیں کرے گا مزید بے چینی اور انتشار پھیلے گا جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا عوام حق حکمرانی سے مزید محروم رہنے کا کوئی جواز قبول نہیں کریں گے میر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ جب اقتدار پیپلز پارٹی کو ملے گا تو دس نکاتی ایجنڈے پر عمل کریں گے 32000 روپے میں گزارہ ممکن نہیں تنخواہ دار طبقے کو دگنا دیں گے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا آپ کے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا لیکن جو آمدنی ہے نا اس میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا یہ جو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا تھا سیلریٹ کلاس کے لیے کہ تنخواہ ڈبل کی جائے گی تارگٹ کیا ہے کہ اس کے اخراجات تو بڑھیں لیکن آمدنی اس کے آگے نہیں بڑھیں بلاول صاحب نے کہا کہ میں 30 لاکھ گھر بناوں گا اور ہماری کریڈبلیٹی اس بیس پر آتی ہے کہ جو حالیہ سیلاب میں سندھ کے عزلہ میں تباہ کاری ہوئی ہماری حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی معاونت کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے 21 لاکھ گھر بنانے میں اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاری کو کسان کو 300 یونٹ بجلی موف دوں گا اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا ہم نے عام انتخابات شفاف ہوں گے پاکستانیوں میں بحث جاری ہے ارکان سینر الیکشن کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیئر سے جی علی شیئر مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا کیا واقعی ایسا ہے آئیے جانتے ہیں ارکان سینر تاثر ایسا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے الیکشن سکوینشن سے کہتے ہیں کہ عرب ہر روپے آپ قوم کے ٹیکس پر خارج کر رہے ہیں تو کم از کم اقدامات کریں کہ یہ فری اور ٹرانسپینٹ الیکشن ہو دیکھیں فراڈ تو ایک بھڑا سٹرونگ لفظ ہے لیکن شفاف شاید نہیں ہوں گے لاسٹ دو ادار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا آٹی ایس بٹھا دیا گیا یہ کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر جو دو ادار اٹھارہ کا دھبا لگا ہوا ہے وہ شاید اس الیکشن میں دور کرنے کوشش کریں گے جس طریقے سے یہ الیکشن کر رہے ہیں فراڈ ہے جی فراڈ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا پھر اس طریقے سے ہی ہوں گے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نام اس کیٹیگری میں نہ ہے جس میں جسٹس مونیر کا اور اس قسم کے لوگوں کا آتے تو خدا کے لیے اپنے کام میرٹ پر کریں فیصلہ باب کے حلقے این اے ایک سو دو میں لیگے راہنما عابد شیر علی اور آئی پی پی راہنما فروق حبیب کے درمیان جوڑ پڑے گا اہلی لاقہ کہتے ہیں فروق حبیب کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جتوایا لیکن انہوں نے مایوس کیا دیکھئے ریبورٹ جی بلکل ابھی ہم فیصلہ باب کے تاریخی مقام چو گھنٹہ گر میں موجود ہیں یہ این اے ایک سو دو فیصلہ باب میں سابق وزیر مملکت اور سینر لیگی راہنما چودری عابد شیر علی کا حلقہ ہے یہاں پر گزشتہ سال گزشتہ الیکشن جو تھے دوہزار اٹھارہ کے ان میں چودری عابد شیر علی کو صرف چاند ووٹوں سے شکست ہوئی تو تب جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں پر فرق حبیب جیت گئے ایک ہزار سر ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تو اس حوالے سے یہاں پہ اگر بات کریں کل ووٹوں کی تعداد تو کل یہاں پہ ووٹس جو ہیں وہ ساڑھے چار لاکھ سے زائد ہیں ابھی ہم گھنٹہ گر کے تاجروں سے اور عام عوام سے بھی ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس بار کس کینڈیٹ کو ووٹ دیں گے ان کے حلقہ کے اور تاجر برادری کے کیا مسائل ہیں وہ بھی جانیں گے یہاں پر میرے شاہد شہری ہیں جو اینے ایک سو دو کے رہائشی ہیں نازم آباد کے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس بار کن کو ووٹ دیں گے آپ کے حلقے کے مسائل کے ہیں جی سب سے پہلے میں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں نماز شریف صاحب واپس آگئے ہیں کرنے تو حالات اللہ نہیں بہتر ہے مگر کوئی سبب بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ نماز 2018 میں آپ کو یاد ہے کہ چودری آبد شیرلی کو ایک ہزار ووٹوں سے صرف شکست ہوئی تھی تو تب آپ کے علاقے میں کامشم ہوئے ہیں جو امیدوار جیتے تھے ہمارے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا یہاں کے ووٹرز کو امید ہے کہ وزیر مملکت جو سابقا وزیر مملکت چودری آبد شیرلی ہیں وہ یہاں سے جیتیں گے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حال کریں گے برکم بے خبروں کی سلسلے کو آکے بڑھائیں اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو وستی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملے جا رہی ہیں 187 فلسینی شہید اور 312 زخمیں ہو گئے شہدہ کی تعداد 21507 ہو گئے جنوبی غزہ میں فضائی حملے میں 20 فلسینی شہید جبکہ مقربی کنارے میں اسرائیلی زمینی فوج نے درجنوں فلسینیوں کو اخوا کر لیا وستی غزہ کے المغازی اور نصیرات کیمپو پر اسرائیلی بمباری اسرائیلی ٹینکو نے جنوبی غزہ میں کوئیتی اسپتال کے قریب رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس سے 20 افراد شہید ہوئے کیمپو پر بمباری میں 35 فلسینی شہید ہوئے دیرالبلہ کے علقصہ شہید اسپتال میں 40 لاشی لائی گئیں جن میں 28 خواتین کی ہیں دیرالبلہ اور خان یونس میں شدید لڑائی کے باعث گزشتہ چند روز کے دوران مزید ایک لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینی سرحدی شہر رفاہ پہنچ گئے اقوام متحدہ کے ادارے انروہ کے چیف امدادی کافلوں پر حملوں پر اسرائیل پر برس پڑے مارٹن گریفت نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی اجازت دیئے گئے روٹ سے گزرنے والے امدادی کافلوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ ناقابل برداشت ہے اقوام متحدہ میں برطانوی صفیر نے خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ میں امداد نہ پہنچی تو ہزاروں لوگ بھوک سے مر جائیں گے اس کے باوجود امریکی صدر نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید ایک سو سیتالیس ملین ڈالرز مالیت کے اسلح کی فروخت کی منظوری دے دی امریکی صدر پر اسرائیل اتنا سوار ہے کہ انہوں نے کانگریس کی منظوری لینا بھی مناسب نہ سمجھا غزہ جنگ کا پچیاسی واروز ہماس کے القسام برگیٹ کا غزہ میں خات لگا کر حبلہ دس سہونی فوجی اہلکار مار ڈالی اکیس زخمیں ہو گئے بیس اسکری گاڑیاں بھی دبا کر دی قابض فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اب تک پانسو دو اہلکار حلاق اور نو سو چھتیس سہونی فوجی زخمیں ہو چکے ہیں القسام برگیٹ کا گھات لگا کر حملہ دس سہونی فوجی اہلکار حلاق اکیس زخمیں القسام برگیٹ نے اعلان کیا کہ الفتح محلے میں گھات لگا گیا ایک اسرائیلی بکتربن گاڑی کو تباہ کر دیا گیا اور درجن بھر کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا اس سے قبل سہونی فوج کے پیدل دستے اور ان کی فوجی گاڑیوں کا البرج کیمپر نشانہ بنایا گیا جس میں متعدد سہونی فوجی ہلاق اور زخمی ہو گئے قابض جارے فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پر زمینی حملے کے آخاز سے اب تک پانچ سو دو اہلکار ہلاق اور نو سو چھتیس سہونی فوجی زخمی ہو چکے ہیں اب تک آٹھ سو پچیس اسرائیلی گاڑیاں تباہ کی گئیں ہیں ماسک اسکر ایوینگ القسام برگیٹ نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جاریت کے خات پر تک یر غمالیوں کا کوئی محایدہ نہیں ہوگا ابو عبیدہ نے نیوز بریفنگ میں بتایا ہے کہ ہماری ترجیح اپنے لوگوں کے خلاف اسرائیلی جاریت کو روکنا ہے ہمارے لوگ اس جاریت سے سر اٹھا کر نکلیں گے لبنانی حزباللہ کا شمالی اسرائیل میں دو فوجی مقامات پر بمباری کے اعلان اسرائیلی فوج اور حزباللہ کے درمیان سرحدی گلہ باری چاری حزباللہ کے جنگ جوہوں نے مناسب ہتیاروں کے ساتھ حدب یارون کے مقام کو نشانہ بنایا توفیر فارمز نے جاسوسی اسامان اور ساتھ و سامان لے جانے والی کرین پر بھی بمباری کی شام کے دارت حکومت دمشق پر اسرائیل نے ایک بڑے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جنوبی افریقہ نے غزہ میں فلسطینوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف آئی سی جے سے رجوع کر لیا ہے عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایکسپرٹ جاری بیان میں بتایا گیا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف ایکسپرٹ جاری بیان میں کہا گیا کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینوں کو جان بوش کر قتل کر دائی ہے اور غزہ کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے اندہ دھون استعمال کا مقصد فلسطینیوں کو زبرستی بے دخل کرنا ہے اسرائیل کا عمل نسل کشی کنوینشن کی خلاف اور دنیا بھر میں اہل فلسطین کے لئے مظاہرے جا رہی ہیں ہزاروں لاکھوں افراد مزلوم فلسطینیوں سے اظہاری اقجہدی کر رہے ہیں اور فلسطینی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں امریکہ میں فلسطینیوں کے لئے مظاہرے نیو یورک سٹی میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا نیو یورک میں ہی خواتین مظاہرین نے بچوں کی آرامتی لاشیں اٹھا کر احتجاج کیا ورل ٹویٹ سینٹر میں بھی اہل فلسطین کے لئے احتجاج ہوا امریکی مزدوروں نے بھی فلسطین کی حمایت کا اظہار کیا سویڈن میں مظاہرین نے سویڈیش کمپنی کے صدر کے دفتر دستان میں مظاہرہ کیا جرمنی کے شہر برلین میں ریلی نکالی گئی یوزلینڈ کے شہر آکلینڈ میں غزہ میں جنگ بندی اور غزہ کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ایلینڈ میں بھی اہل فلسطین کے لئے معاش نکالا گیا سویڈنے کے شہر سیڈنی اور ملبرن میں بھی فلسطین کو آزاد کروان کے نارے لگائے گئے حرین میں فلسطینیوں کے لئے مظاہرے اور غزہ کی حمایت اور اسٹرالی جاریت کی مضمت کی گئے سمنی دار و حکومت میں بھی فلسطینیوں کے لئے معاش نکالا گیا غزہ میں جنگ بندی کے لئے تلویب میں بھی احتجاج ہوا سرخ ریچ کی کروڑ یوکرین کی آگئی شامت روس نے یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کر دیا یوکرین کے شہروں کیف اوڈیسا خارکیف لفیف پر ایک سو اٹھاون روسی ہائپرسونک کروز اور بیلسٹک میزائل داخل گئے ان حملوں میں تیس یوکرینی حلاق اور ایک سو ساٹھ زخمی ہو گئے روس کا یوکرین پر حملہ تیس افراد حلاق ایک سو ساٹھ زخمی یوکرینی وزیر داخلہ کے مطابق روسی حملوں سے اسپطال شاپنگ مال اور رہائشی مارتیں تباہ ہو گئیں یوکرین کی فضائیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس نے ایکس ٹونٹی ٹو قسم سمیت ہائپرسونک کروز اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا جنہیں روکنا مشکل ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق کئی شہروں کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روس نے ایکسو اٹھاون میزائل فائر کیے یوکرین جنگ کا یہ روس کا فضاء سے سب سے بڑا حملہ کرا دیا گیا ہے خبر شامل کریں گے شمالی وزرستان سے جہاں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے پانچ دہشتگردوں کو جہانم واصل کر دیا مرنے والوں میں دہشتگرد کمانڈر رہسیب اور خورے بھی شامل ہے حلاق ہونے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بھتہ خوری میں ملوث تھے دہشتگردوں سے بڑی مقتام حتیار اور بارودی مواد بھی برامت کر لیا گیا شمالی وزرستان کے علاقہ میر علی دہشتگردوں کی موجودگی کے اطلاع پر پاک فوسی کا روائی پانچ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والے دہشتگردوں میں دہشتگرد کمانڈر رہزیب اور خورے بھی شامل ہے علاقہ دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور عام شہرین کے خلاف بھتہ خوری اور ٹارگٹ کے لنگ میں ملوث تھے آپریشن کے دوران دہشتگردوں سے ہتیار اور بارودی مواد بھی برامت کیا گیا مقامی آبادی نے قیام عمد کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کو سراحہ ہے سال دو ہزار تیز میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک بھر میں اٹھارہ ہزار سات سو چھتیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے نتیجے میں پانچ سو چھا سر دہشتگرد جہانم واصل کیے گئے جبکہ پانچ ہزار ایک سو ایک سر دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا موسر آپریشنز کے باعث گلزار امام شمبے اور سرفراز بینگلزئی بلوچ نیشنل آرمی کے اہم ترین کمانڈرز نے دہشتگردی چھوڑ کر قومی دھانے میں شمولیت بھی اختیار کی سال دو ہزار تئیس سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کامیابیوں سے بھر پور سال ملک بھر میں اٹھارہ ہزار سات سو چھتیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پانچ سو چھا سر دہشتگرد جہان نمواصل پانچ ہزار ایک سو ایک سر دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا پاک فوج کے موسر آپریشنز کے باعث گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی بلوچ نیشنل آرمی کے اہم ترین کمانڈرز نے دہشتگردی چھوڑ کر قومی دھارے میں شمولیت بھی اختیار کی بلوچستان میں پندرہ ہزار انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے اور ایک سو نو دہشتگردوں کو جہان نمواصل کیا گیا کیپی میں ایک ہزار نو سو بیالیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے جبکہ چار سو سنتالیس دہشتگردوں کو جہان نمواصل کر دیا گیا انجاب میں ایک سو نوے گلگل بلوچستان میں چودہ اور سندھ میں ایک ہزار نو سو ستاسی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے دہشتگرد حملوں میں پاک فوج کے دو سو ساٹھ سے زائد افسران اور جمانوں سمیت تقریباً ایک ہزار سے زائد افراد نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کے تحت پاک فوج کا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا اپردیر میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن مکمل قلیل مدت میں جڑا والا کے چرچ کی مرمت اور تزین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا خیبر پختوں فا میں پہلے ومن سمپوزیوم کا انعقاد کیا گیا مزید کون کون سے منصوبے تکمیل تک پہنچائے گئے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں سمپوزیوم وڈخواتینوں پہا والا باردشویر ہم نے بہت سی چیزوں کو دسکس کیا جس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ عورتوں کو کس طرح سے امپاور کیا جائے ورلے اکرام کنم کی پاکستان اسیلو پہلے اکرام کنم صرف پیش دیویر اکرام کنم صرف اگر آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پر مودی سرکار کا اسلام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے سعودی عرب میں بھارتی جاسوس بلوکر زہاق تنویر کو گرفتار کر لیا گیا زہاق نے اپنے سوشل میڈیا پر فلسین کے آزاد ریاست کی وقالت کرنے والے مظاہرین پر تنقید کی تھی اور بھارتی فوج کی حراست میں چار کچھ میریوں کی حلاقت پونچ کمیونٹی کی احتجاجی نیوز کانفرنس ہندو سکھ اور عیسائی سماجی کارکنان کا زبردست احتجاج وردی پوش بھارتی غنڈوں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ماسوم شہریوں کے قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر کا مطالبہ کر دیا کراچی کی بے ہنگم ٹرافک کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں کراچی میں ٹرافک حادثات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا سال دوہزار تیس میں کراچی میں ٹرافک حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت سات سو بیالیس افراد کی جانے گئی رپورٹ کر رہے ہیں خورم گلزار سال دوہزار تیس اور ٹرافک حادثات کراچی میں جنوری سو انتیس دسمبر تک سات سو بیالیس افراد جا بھا اور گیارہ ہزار سے زائد زخمی ہوئے سال دوہزار تیس جنوری میں ٹرافک حادثات میں ستر افراد اور نو سو چھتر افراد زخمی ہوئے سال دوہزار تیس کے آخری ماہ دسمبر میں چوالیز افراد ٹرافک حادثات میں جا بھاک ہو گئے ٹرافک حادثات میں چھہ سو اکیس مرد جبکہ پچاس خواتین جا بھاک ہوئیں بے رہم گاڑیوں کی زد میں آ کر باون بچے انیز بچے انجان سے گئیں ٹرافک حکم حادثات پر قابو پانے کی حکمت عملی بنانے کے بجائے ریونیو بڑھانے میں مصروف ہیں حادثات میں جاری نقصان سے بچاؤ کے لیے محض ہیلمٹ اور سیڈ بیلٹ لنگانے پر زود دیا جاتا ہے دن کے آخات میں بھی ہیوی ٹرافک سڑکوں پر دوان دوان دکھائی دیتا ہے اور افسوسنا خبر دیں گے آپ لہور سے جہاں گھر میں آگ لگنے سے تین افراد جھلس کر جا بھاک ہو گئے جا بھاک افراد میں میاں بیوی اور ان کی بیٹی شامل ہے آتش زدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لہور میں آگ نے گھر اجار دیا میاں بیوی اور بیٹی کی جان چلی گئی آتش زدگی کا افسوسنا خوا گیا لہور کے علاقے چوہنگ میں پیش آیا جس کی لپیٹ میں آ کر تین افراد جھلس کر جان کی بازی ہار گئے جا بھاک ہونے والوں کی شناخ والد افتخار والدہ سمینہ اور بیٹی ارم کے ناموں سے ہوئی آگ کے اطلاع ملنے کے بعد فائبرگیٹ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا آتش زدگی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی آپ کو بتائیں کہ سال دوہزار تیس میں جب ہالی ووڈ کے اتنے بڑے بڑے ناموں کی فلمیں فلوک ہو گئیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کونسی فلم کامیاب رہی نومان انساری نے ایسی کامیاب فلموں پر یہ ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اور ڈرگ ڈیلرز کے خلاف جنگ چائنیز فلم آئی ڈڈ اٹ مار وے کا ٹریلر چاری فلم بارہ جنوری کو ریلیس کی جائے گی یورپ جانے کی دھن بیس سالہ افریقی نوجوان نے اپنی جان داؤ پر لگا دی الجزائے سے فرانس جانے والے مسافر تیاری کے لینڈنگ گیر میں چھپ گیا تیارہ تیس ہزار فٹ کی بلندی پر ڈھائی گھنٹے کے سفر کے بعد پیریس پہنچا منفی درجہ حرارت اور آکسیجن کی کمی سے نوجوان ہائپو تھرمیا کا شکار ہو گیا جس کی حالت تشویشناک ہے امریکی ایوییشن کے 1947 سے 2021 تک 132 افراد ہوای جہاز کے لینڈنگ گیر میں چھپ کر سفر کر چکے ہیں ایروں کے گندے نشانوں سے خوبصورت تصویر آرٹس نے کمال کر دکھایا کیچڑ میں لطپت جوتوں سے مونالیزہ کی تصویر بنا ڈالی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو ویڈیوز کیجئے ہماری ویڈیوز 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 سبسکرائب کریں اور بیل دبائید تاکہ کوئی خبر رہنا جائے